صرف سختیاں کر کے چیزیں ٹھیک ہونا تو سسٹینبل نہیں ہے ابھی الیکشن ہوں گے نئی گورنمنٹ جو بھی آئے گی اس کی اپنی پالسی بنے گی وہ پتہ نہیں کتنی میچ کرتی ہے حالانکہ آئی ایم ایف کی شرطیں جو ہیں وہ ریفارم کی طرف ہیں مگر کتنا وہ ریفارم ہم کر سکے ایک اور بحیث ہے میرا یہ خیال ہے جی کہ سسٹینبل ہونے کے لیے آپ کو انڈسٹری چاہیے جو ایکسپورٹیبل ہو آپ کی جو سروس سیکٹر ہے وہ ایکسپورٹیبل ہو آپ کی ایگری کلچر جو ہے فوڈ سیکیورٹی دے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بجلی بھی سستی ہونی چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پانی بھی وافر ہونا چاہیے بیج بھی ہونا چاہیے اور جو بات آپ نے کی ہے وہ ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب تک مزدور کو روزگار نہیں ملے گا جب تک جو ہے میشت کا پہیہ صرف سٹاک مارکٹ سے نہیں چلنا ٹھیک ہے لارج سکیل انڈسٹری شاید چل رہی ہو شاید دنیا کے حالات بھی مختلف ہیں اس وقت کوئی دو جنگے بھی ہیں تو صرف اصلہ تو ایکسپورٹ کر کے نہیں چلے گا نا سارا کام اصل ایشو تو وہ ہے کہ آپ ایکسپورٹیبلز ویلیو ایڈڈ میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں آپ کے چھوٹے سرمایہ کار اس ملک سے پیسہ لے کے بھاگ گئے ہوئے ہیں نئے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے سو ان اوے ایک پالسی آنی پڑے گی اور وہ شاید الیکشن کے بعد ہی نظر آئے جو سسٹینبل ہو یا جو آپ کے دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈالر کی بات جب کرتے ہیں ہم تو ایکسپورٹ کے علاوہ ہمارے پاکستانی جو باید سے پیسے بھیجتے ہیں ان کو بھی کئی پالسی دینی پڑے گی نا کہ وہ آفیشل طریقے سے پیسے بھیجیں جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو صرف ڈنڈے کے زور سے چیزیں نہیں چلیں گی